السلام علیکم ویورس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوگے مہر فانسیال این کی شہر چانگ سے اچھا جی ویورس آج ہم آیا ہیں جی حضرت سلطان فہو کے دربار پر زیارت کرنے کے لیے تو میں نے سوچا ہے جی آپ کو بھی زیارت کروا ہے آج کبھی لاو کرتے ہیں یہی سے شروع آئی جی آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس سے پہلے حدر یہاں پہ جنتیں جبا کروا دیئے جی ہمارے جسے ہی جبا ہو گئے ہم نے ٹوکل لے لیا ہے چلے جی آئے زیارت کرواتے آپ کو آج جبے کا دن تھا تو یہاں پہ کافی راش ہوتا ہے اس لیے ہم نے سیکنڈ ٹائم کا جو تھا وہ حضرت سلطان بہو کے دربار کا بیت دروازہ ہے یہاں سے انٹر ہوتے ہیں حق بہو تیری لہت کی زیارت ہے زدگی دل کی بڑی تبھا بہت تری فیض ہے وہاں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی وہ حضرت سلطان بہو دربار پر پہنچ چکے آپ کو زیارت کرواتے ہیں یہ ہے جی وضو خانہ یہاں سے وضو لوگ کرتے ہیں جی پھر جا کے دربار کے اندر قرآن مجید اور فاتح خانی وغیرہ پڑھتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ پہنچ چکے اس کے ساتھ یہ مسجد ہے جی یہ بسجد ہے اور یہ ہے جی حضرت سلطان بہو کا بزار بلکل ساتھ ساتھ ہیں جبعہ کا دن ہے تو اس لئے یہاں پہ نات خانی بھی ہو رہی ہے یہ مسافر خان ہے یہاں پہ جی اچھا تو وی برس اب چلتے ہیں ادھر زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں آئے جی دیکھتے ہیں جی شاید کیبرا لے کے جانے بھی دیتے ہیں یا نہیں کیبرا لے کے جانے بھی دیکھتے ہیں اچھا بیورس اندر اجازت نہیں تھی موبائل پر ویڈیو بنانے کی تو اس لئے انہوں نے ویڈیو نہیں بنانے دی میں آپ کو یہی سے زیارت کروا دیتا ہوں جی زوم کر کے اگر آپ یہاں سے دیکھ لے یہ دیکھیں اچھا جی زیارت کر لیا آپ لوگوں نے جی یہ دیکھیں جی باقی جو ظاہر کر آئے ہوئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں سیکنڈ ٹائم ہے راش اس کی نسبت کافی زیادہ ہے لیکن اگر صبح کے ٹائم آتے تو شاید اس سے بھی زیادہ راش ہوتا اور یہاں پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی جمعہ کے ٹائم تو خاص طور پر آپ کو ناس شروعاتے جی آپ بہت سکتے ہیں شورج مئی باب دشورے شورج مئی باب دشورے خسدہ تانال لہورے خسدہ تانال لہورے شورج مئی باب دشورے خسدہ تانال لہورے خسدہ تانال لہورے فگم باب دشورے خسدہ تانال لہورے خسدہ تانال لہورے سر ور کا دری رنگ سونا ہر سنگ نالو حق باہو دا سنگ سونا رنگ دائے باہو سر ور کا دری رنگ سونا ہر سنگ نالو ہر سنگ نالو حق باہو دا سنگ سونا عمر سرکار دے دار دے عمر سرکار دے دے دار دے عزر سلطان باہو کی آپ نے رات سنی اب میں آپ کو ایک خاص جگہ پہ لے کے جانے چاہتا ہوں وہاں پہ لیڈیز ہیں اجازت ملتی بھی ہے یا نہیں وہ آپ کو جا کے دکھاتے ہیں یہاں پہ ایک درخت ہے میری کا اور اس میری کے درخت کی کہانی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ سیزن کے دین آتے ہیں جی اس کے جب بیر وغیرہ اوپر لگتے ہیں تو اس کے نیچے بندتوں والے لوگ بیٹھتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ جھولی پھیلا کے بیٹھتے ہیں شاید ابھی بھی بیٹھے ہو وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جی بنتے بانگتے ہیں اگر ان کی جھولی میں پتہ گرے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس سال بیٹی ہوگی اگر بیر گرے تو وہ سمجھتے ہیں جی بیٹا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ویور وہ درخت ہے بیری کا جی اس کے نیچے باقی زیارت کرنے آئے لوگ ہوتے ہیں وہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ اور قسمت والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جن کی جھولی میں بیر گرتا ہے اور اگلے سال ان کا بیٹا ہوتا ہے اگر ان کی جھولی میں پتہ گر جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہوگی آئی تو جب ہے سیکنڈ ٹائم ہے شہدرش کام ہو گیا ہے ویسے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جی یہ بیری قدر آتے ہیں جی یہ مجھے آپ کو دکھانا مقصود تھا یہ ابھی بھی کام وغیرہ تو خیر چلتا رہتا ہے سارا سال چونکہ بہت پرانے حضر بار ہے جی اچھا تو ویورس ایک اور اہم جگہ ہے جس کی میں آپ کو زیارت کروانا چاہتا ہوں وہ ہے جی ایک کنوہ ہے کنوہ بھی کہلو یا طلاب کہلو اس طرح کی ایک چیز ہے جس میں لوگ بندتوں کے لیے اپنے ان کی حاجات ہوتی ہے تاکہ وہ پوری ہو سکے تو اس کے لیے وہ وہاں پہ پیسے وغیرہ سکھے وغیرہ بچے جو ہیں وہ کھلونے وغیرہ پھیکتے ہیں جی وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ جگہ یہاں پہ لوگ ارفان سیال ویلاغس اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ بچہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہے جی یہ بھی زیارت کے لیے آیا تھا تو یہ میرے چینل کا نام پوچھ رہا جی ہاں جی آپ بھی ویڈیو میں آگئے ہیں ہاں ایک اور میرے سوہر مہدنس کو یہ بھی میرے ایک فین ہے جی تو یہ آیا جی میرے چینل کا نام ہے جی ارفان سیال ویلاغس اپنا ٹکھا ہاں جنگ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ویورس یہ دیکھیں جی جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا یہ دھاگے وغیرہ یہ تالے وغیرہ جو ہیں یہ بندتوں کے لیے باندے جاتے ہیں یہاں پہ ابھی تو کافی تقریباً یہ سوک چکا ہے پہلے اس میں پانی بھی ہوا کرتا تھا یہ دیکھیں جی کھلونے وغیرہ کرنسی وغیرہ یہ دیکھیں جی یہ پہلے اس میں پانی ہوتا تھا یہ بھرا ہوا اب پانی سوگ گیا کیونکہ یہ حکومت کے کلٹرول میں آ چکا ہے جی بچے کھلونے وغیرہ پھٹکے باقی جو ظاہر آتے ہیں جی وہ یہاں پہ پیسے وغیرہ جس کی جتنی ساتھ ہوتی ہے جی اسی صاحب سے وہ پھیکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی میں آپ کو دوسری سایڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں جی یہاں پہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ دھاگے وغیرہ منتوں کے لیے مال دے جاتے ہیں جی یہاں پہ تاکہ لوگ یہاں پہ جس کی کوئی حاجات ہو کوئی دعا ہو کوئی منت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پوری ہو جاتی ہے جی یہ دیکھیں جی یہ سامنے آپ بچوں کے لیے کھلونے تاکہ وہ بچے دوبارہ سے زیارت کے لیے آسکے یا پیسے لوگ بھیکتے ہیں جی اپنی حاجات کے لیے منتوں کے لیے اچھے یہ تو ویورز یہ تھی وہ جگہ جس کا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کا ایک وہ بیری کا تو دونوں کا آپ کو میں نے بتا دیا جی باقی ایک دفع دوبارہ آپ زیارت کر لے جی یہ دیکھیں جی اور سننے میں آتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جوتیں جمع کروایا تھے دوکات دے دیا جوتیں ہمارے آگیا جی یہاں سے ہم نے جوتیں لے لیا جی یہ کھولو جی چلے چلے جی اب ہم جا رہے ہیں جی بازار دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ شادی کے پہلے دن بھی آتے ہیں یہاں پہ زیارت کے لئے کہ سب سے پہلے درماز شریف کی زیارت کی جائے اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں جی یہ شاید شادی کا نیا جوڑا ہے جو سب سے پہلے تقریباً یہی پہ آیا ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں یہ زیارت کے لئے آیا ہے جی شاید بھائی زیارت کے لئے آئے ہو درماز شریف کی کان سے آئے ہو ہم ملتان سے اچھا جی یہ ملتان سے بھائی آیا جی یہ ہمارے بھائی آیا جی یہ بھائی آیا جی ملتان سے ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر نے کہا جی پہلے درماز شریف کی زیارت کریں گے جی اچھا بھائی آیا جی درماز شریف کے بازار میں یہ دیکھیں جی یہ بازار ہے جی اس میں تبروکات باقی جو یا کھلودے وغیرے بچوں کے لئے جیونریز عورتوں کے لئے یہ سب سے اچھا جی سب سے ہمارے اچھا جی آگے چلتے ہیں آجیں بیس ہم کی ضروری ہے آجیں چلتے ہیں آجیں چلتے ہیں آجیں یہ دیکھیں جی یہاں سے لوگ چیزیں وغیرہ یہاں پہ بھی لکڑی کا سمان وغیرہ وہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں بھائی ایک پیکٹ کتے کا ہے؟ یہ سوال ہے یہ پچاس کا ہے بھائی جان ہے بھائی اور بھی پیکٹ یہ ایک پچاس کا ہے یہ سوال کا ہے یہ کتے کیا ہے؟ ڈال کا پیکٹ اور یہ چرے کا یہ بھی پچاس کا ہے دو یہ دے دے جی ہاں جی اپنے پاکٹے کے لئے دو پیکٹ لے لیا جی یہاں سے یہ پکڑ لو اچھا بات بھی لیتے ہیں چرے آجیں آگے چلتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ٹوکریہ وغیرہ بنی ہوئی ہے جی سمان وغیرہ رکھنے کے لئے یہ بچوں کے کھلونے ہوگا جی یہاں پہ یہ بٹی کے لئے ہیں جی برتن وغیرہ چھوٹے بچوں کے لئے کھلونے وہ چیز ہیں جی یہاں پہ یہاں پہ جوتے وغیرہ جی یہاں پہ بھی باقی چیزیں ہیں جی آپ کو آگے دکھاتے ہیں جی بزار پہ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں جی یہ سوڑا سا لکڑی کا سمان پڑا ہے جی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فریچر وغیرہ بنے ہوئے جی سیل کر دکھے لکے یہ خانے کے لئے پہتے ہیں جی یہ خانے کے لئے شوپیس کے لئے بھی لوگ لہتے ہیں جی اکثر تو کرو بے یہ خانے کے لئے سباز ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں جی یہ چھوٹے چھوٹے شوپیس ہے جی بہت ہی پیار ہیں جی چیزیں پڑھیں جی آجی آگے چل جی لیڈیس کے لئے جب یہ دیکھتے ہیں چلے جی آگے چلتے ہیں یہاں پہ کنڈین ہے یہاں پہ کھانے وغیرہ کی چیزیں ملتی ہیں اور آگے ایک اور مزار ہے وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں وہ بھی تقریباً یہی چیزیں ہوگی کھانے پینے کی چیزیں ہوگی بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کے لئے چھوٹی بچوں کے لئے چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں یہ چھوٹی یہ بچوں کے کھلونے ہوگئے لوکٹس وغیرہ جیولری وغیرہ یہاں پہ چھلے یہ کنگن وغیرہ ہوگئے تقریباً تمام چیزیں ہی اسی طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ دربار شریف کے لئے چادریں جو لوگ چڑھاتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بل جاتی ہیں یہ باقی کھلونے وغیرہ یہ ٹوکریہ اچھا تو ویورس آج کا ہمارا ویلوگ ہوتا ہے یہی پہ ختم انشاءاللہ اگلے ویلوگ بھی بلتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ بے مجھے مجھے موسیقی